شمیم امروی صاحب ظاہر ہے کہ انیس سے ہی انہوں نے فیض حاصل کیا جب شاگرد کی زبان یہ ہو تو استاد کی زبان کیا ہوگی اندازہ کر سکتے ہیں آپ تو جو انہوں نے بند پڑا وہ انتفاق ہوتا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں جب بہت سے بند ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کس کا تھا وہ کس کا تھا اب کیونکہ میرا تعلق امروحہ سے ہے اور فرزدہ کہن شمیم امروی ہمارے آن کے استاد شائر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کا تحفظ کروں ان کے بند کا بھی تحفظ کروں معافی چاہتا ہوں رئیس بھائی اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ان کا بھی کلام اس میں آیا آپ تابع دین و دنیا حیدر کررار ہیں کیا ہیں بیچارے ستارے مرتضی کے سامنے رئیس صاحب نے بہترین شید مولا کی بارگاہ میں پیش کیے سلام کے حوالے سے انیس نے کہا تھا کہ حسین اور طلبِ آپ اے معاظ اللہ حسین اور طلبِ آپ اے معاظ اللہ تمام کرتے تھے حجت سوالِ آپ نہ تھا انیس کی زبان نجانے برک کی چشمک تھی یا شرر کی لپک ذرا جو آنکھ چھپک کر کھلی شباب نہ تھا نجانے برک کی چشمک تھی یا شرر کی لپک ذرا جو آنکھ چھپک کر کھلی شباب نہ تھا انیس عمر بسر کردے خاکساری میں کہے نہ کوئی غلامِ ابو تراب نہ تھا انیس عمر بسر کردے خاکساری میں کہے نہ کوئی غلامِ ابو تراب نہ تھا یا جس مصرے پر انیس کے چلا ہے اس کا یہ مقتہ انیس کا کہ فصلِ پیری میں حوص دنیا کی توبہ کر انیس فصلِ پیری میں حوص دنیا کی توبہ کر انیس حشر میں کس مو سے جائے گا خدا کے سامنے تو انیس کی عظمت کا تو بہرحال پوری دنیا اعتراف کرتی ہے اور ان سے تمام اردو عدب نے زبان سیکھی ہے کسی ایک نے نہیں پورے اردو عدب نے انیس و دبیر سے زبان سیکھی آئیے جنابِ رئیس پیارچویس صاحب کے بعد اب گزارش کریں مولانا عروج الحسن میسم صاحب سے کہ تشریف لائیں اب بارگاہ مولا میں اپنا کلام اپنا سلام پیش فرمائیں نہایت عدب و احترام کے ساتھ میں قبلہ مولانا عروج الحسن میسم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور آپ سے گزارش کروں گا ان کے استقبال کے لیے درود کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں قبلہ مولانا عروج الحسن صاحب میسم حضرات یہ میرا پہلا ہتتا ہے زندگی میں کہ اسٹیج پر بحثیت شاعر کے مجھے مدو کیا گیا میں نے کبھی محفلوں میں عوامی محفلوں میں اشار نہیں سنائے اور میں مشاق شاعر بھی نہیں ہوں قوم تعلیم علمی کے زمانے میں کہہ دیتے تھے کبھی کبھی بہت سے گواہ یہاں قوم کے موجود ہیں بہرحال بغیر کسی تمہید کے عنوان جو اس کا اس مسالمے کا تھا وہ مسالمے فاطمیہ تو نسبت جو صدیقہ سے تھی میرا ذہن وہیں پر رک گیا تو میں نے اشار دوسرے مضامین اس میں نظم نہیں کیے جبکہ بہت سے اشار ناپختہ لکھے تھے لیکن ان کو پڑھوں گا بھی نہیں اور چند اشار ہو گئے ہیں ملاحظہ ہو اتنے بڑے بڑے آساتذائے فن وحشت بھی ہوتی ہے کہ ان کے بعد میں پڑھ رہا ہوں یسارت بھی ہے تو یہ توفیق اجباری ہے خود اختیاری نہیں تھی اور تھوڑا سا فخر بھی ہو رہا ہے کہ اتنے اتنے بڑے آساتذائے کے بعد میرا نمبر آنے لگا تو قدر کیجئے آپ لوگ میری سلوات محمد اللہ علماء علماء کی شعری بھی سنی زاکرین کی بھی اور آساتذائے کی بھی چار مصرے ہیں مصرے بہت سے ٹکرائے ہیں سب ہی کے سب ہی سے نہیں تو کسی نہ کسی سے میرا بھی ایک مصرہ کہنے ٹکرا گیا بہرحال تو چاری مصر کہے تھے اس کو تبدیل بھی کرنا ممکن نہیں تھا ملاحظہ اصلے کمالے منصبے پروردگار ہے واہ واہ اصلے کمالے منصبے پروردگار ہے وجہ بقائے عالم ناپائدار ہے ملاحظہ ماشاءاللہ تطابع اضافات تھوڑی کچھ حوزبی مجبوریاں ہیں اور عادتیں ہیں تو یہاں تو آدھے سامین تو ماشاءاللہ حوزبی ہیں اصلے کمالے منصبے پروردگار ہے وجہ بقائے عالم ناپائدار ہے میسم ہے فاطمہ کی یہ ادنا سی ایک جھلک واہ واہ میسم ہے فاطمہ کی یہ ادنا سی ایک جھلک پیغمبری صفات کی آئینہ دھار ہے واہ واہ چند اشار ہاں اس مصرے میں جو کچھ پہلو تشنا تھے اس لئے میں نے یہ اس کے ساتھ لگایا تجمین کے طور پر کہ میسم ہے فاطمہ کی یہ ادنا سی ایک جھلک واہ واہ پیغمبری صفات کی آئینہ دھار ہے یعنی یہی سب کچھ نہیں ہے صدیقہ اس کے علاوہ بھی ہے ملاحظہ ہو چند اشار روانی سے وقت نہیں لوں گا ابھی ماشاءاللہ دو بزرگ اور موجود ہیں ایک اور صلوات پہنچیں اللہ محمد محمد دے سکا باطل کبھی دھوکہ نہ آ کے سامنے دے سکا باطل کبھی دھوکہ نہ آ کے سامنے حق نمائی رہا حق آشنا کے سامنے دے سکا باطل کبھی دھوکہ نہ آ کے سامنے حق نمائی ہی رہا حق آشنا کے سامنے فاطمہ سے کربلا تک کربلا سے آج تک فاطمہ سے کربلا تک میں نے عرض کہا میں کوئی مشاق شاعر نہیں ہوں تو آپ ذرا بس مفہوم پہ توجہ کریں شاعری کے علوب ہوں گے فاطمہ سے کربلا تک کربلا سے آج تک ہم جلاتے ہی رہے شمعیں ہوا کے سامنے ملاحظہ ہو بہت آسان زبان میں دے رہی ہیں فاطمہ خطبہ کیا مسرہ ہے دے رہی ہیں فاطمہ خطبہ علی خاموش ہے اساتح ذاتے تو اصلاح چاہیے کوئی توجہ کہنا جسارت ہے اصلاح چاہیے اساتح ذاتے دے رہی ہے فاطمہ خطبہ علی خاموش ہے علی خاموش ہے دے رہی ہے فاطمہ خطبہ علی خاموش ہے یہ بلاغت نقطہ زیری نے با کے سامنے دے رہی ہے فاطمہ خطبہ علی خاموش ہے یہ بلاغت نقطہ زیری نے با کے سامنے آدم و اولاد آدم میں کوئی ہمسر نہیں آدم و اولاد آدم میں کوئی ہمسر نہیں کون کف زہرہ ہو نفس خدا کے سامنے آدم و اولاد آدم میں کوئی ہمسر نہیں کون کف زہرہ ہو نفس خدا کے سامنے یہ شہر ملاحظہ ہو اگر مفہوم نہ رسا نہ ہو لا مکان سے لینے تحفہ تیرے نور پاک کا لا مکان سے لینے تحفہ تیرے نور پاک کا ہاتھ پھیلائے محمد ہیں خدا کے سامنے لا مکان سے لینے تحفہ تیرے نور پاک کا ہاتھ پھیلائے محمد ہیں خدا کے سامنے آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بی بیاں بے شک ریا اسمتِ کبرا کی منزلت بھی پیش نظر ہے اور ان مقدس بی بیوں کی منزلت بھی اس کا بھی تحفظ ضروری ہے محاضنوں میں اکثر حفظِ مراتب نہیں رہ جاتا اور یہ اہلِ ممبر یعنی اہمی لوگوں کی کوتہیاں ہیں سب کی نہیں تو باز کی اس لیے مشکل ہوتا ہے کئی کا نام صاحبانِ فضیلت کا ایک ساتھ لینا آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بی بیاں ملازہ اوسرور آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بی بیاں سیدہ پھر بھی نہیں ہے فاطمہ کے سامنے آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بی بیاں سیدہ پھر بھی نہیں ہے فاطمہ کے سامنے رازے پنہانِ شبِ معراج ہے تیرا ظہور کلیم صاحب ملازہ رازے پنہانِ شبِ معراج ہے تیرا ظہور اقل حیران ہے ہجابِ کبریا کے سامنے بی بی اللہ اکل حیران ہے ہجابِ کبریا کے سامنے بس ایک دو شیر اور سن لیں پوششِ کعبہ کی غرمت تیرے پردے پر نصار میرے ہمنام صاحب ملعظہ ہو ایک رخ سے ایک ہمنام ہے دوسرے رخ سے دوسرے ہمنام مقتہ ہم نے کہا ہی نہیں ہے مقتہ اسی لئے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں شاعر نہ سمجھ لے کے ایک سلوات پہ دے پر محمد وعالی پوششِ کعبہ کی غرمت تیرے پردے پر نصار پوششِ کعبہ کی غرمت تیرے پردے پر نصار کہکشن کیا نورِ پیبندِ ریدہ کے سامنے پوششِ کعبہ سند ہے آپ کی پوششِ کعبہ کی حرمت تیرے پردے پر نصار کہکشن کیا نورِ پیبندِ ریدہ کے سامنے یہ بھی ایک تڑا گاڑھا سا شیر ملعظہ فرما لیں تیری امزہ اب میرے دوسرے ہمنام ملعظہ ہو تیری امزہ شرط ہے تکمیلِ اذن اللہ کی موت بھی رک جائے گر گر تُو ہو قضا کے سامنے تزمین کا یہ پہلو مختلف پیرائیوں میں بہت سے لوگوں نے نظم کیا میں بھی بدل نہیں سکا ایک محشر اور بپا ہو جائے گا ایک محشر اور سرے محشر بپا ہو جائے گا ایک محشر اور سرے محشر بپا ہو جائے گا فاطمہ جببال کھولیں خدا کے سامنے بس ایک شیر اور بس محسوس اگر کریں اور بات تمام ہے یہ مصیبت ہی نہیں ہے امتحانِ یہ مصیبت ہی نہیں ہے امتحانِ سبر بھی حد کے حرمت فاطمہ کی مرتضہ کے سامنے یہ مصیبت ہی نہیں ہے امتحانِ سبر حد کے حرمت فاطمہ کی مرتضی کے سامنے شکریہ سمات کا